سمیت لکھوٹیا سمارٹ فون کی بکری میں دن پر دن اضافہ ہوتے جا رہا ہے تو ایسے میں دیوالی کا سمیہ ہے تو دیوالی کے سمیہ میں اگر آپ بھی پلان کر رہے ہیں ایک سمارٹ فون لینے کا تو آج کا شو آپ کے لئے دیکھنا بہت ضروری ہے آج ہم دیوالی کے موقع پر بات کریں گے کہ کس طرح کی گروت دکھ رہی ہے سمارٹ فونز میں اور کیسے پاس سکتے ہیں آپ بیسٹ ڈیلز چرچہ کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے پراشیر سنگھ جو کی سینئر ریسرچ اینلیسٹ ہے کاؤنٹر پوائنٹ ریسرچ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہے انفینکس انڈیا کے سی اے او انیش کپور انیش پراشیر بہت بہت دھنیواد آپ کا ہمارے شو پر آنے کے لئے سواگت ہے آپ کا پراشیر آپ سے شروع کروں گا حال ہی میں کاؤنٹر پوائنٹ ریسرچ نے ایک ریپورٹ ریلیز کی ہے جس میں تیوہاری سیزن میں سمارٹ فون کی بکری کے بارے میں پریڈکشنز ہیں تو کیا آپ ہمارے ساتھ ریپورٹ کی کچھ ہائی لائٹس شیئر کر سکتے ہیں پلیز دھنیواد سمیت آپ نے اپنے کاریکرم میں بلایا ہے اس کے لئے میں بہت آپ کا بھاری ہوں سو اگر ہم اپنی اس ریپورٹ کی بات کریں تو یہ ہم نے ایک فورکاسٹ ریپورٹ بنائی تھی جو فیسٹیف سیزن میں آپ کا ہی سیلز ہوگی تو اگر میں کچھ ہائی لائٹس شیئر کروں تو اس بار ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 7.6 بلیون ڈالر کی سیل ہوگی جو کی ابھی تک کا ریکارڈ ہے سو اگر میں بات کروں کہ last year فیسٹیف سیزن سے اس بار ویلیوز میں ہم لوگ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے انڈیا مارکٹ نے اور اگر بات کریں کہ مارکٹ کا ASP کیا ہے تو وہ بھی بہت انکریز ہوا ہے اب اس کے بارے میں کچھ اور وستار سے بتاؤں میں آپ کو تو مارکٹ کا ASP بڑھنے کا primary reason یہ ہے کہ premium جو سمارٹ فونز ہیں وہ بہت بکنے چالوں ہوئے ہیں اگر آپ بات کریں premium سمارٹ فونز ایپل کے سمارٹ فون یا سامسنگ کے سمارٹ فون یا ون پلس کے سمارٹ فون ان کی سیل میں کافی ورد ہوئی ہے اور بھی جو برینڈز ہیں انہوں نے بھی premium سیگمنٹ میں entry کری ہے اور ان کی وجہ سے بھی premium سمارٹ فون سیگمنٹ ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس کی وجہ سے جو پورا ASP ہے وہ ہمارے حساب سے 230 ڈالر کروس کر جائے گا رفلی آپ سمجھ سکتے ہیں 17,000 روپے سو اس کی وجہ سے بھی بہت اضافہ ہوا ہے آپ کی festive season سیل میں دوسرا point جو میں کہنا چاہوں گا وہ ہے reverse migration کا جس کی وجہ سے online demand بہت بڑی ہے ابھی آپ دیکھی رہوں گے کہ Flipkart نے big billion days نکالے سیل نکالی ہے اور Amazon نے great india festival نکالا ہے لوگوں کا consumer کا اور online demand اس لئے بھی زیادہ ہوئی ہے کہ اگر آپ جانتے ہوں کہ کوویٹ کی وجہ سے جو کنزیومر کا جو کنزیومر کا preference تھا وہ online channel کی طرف ہو گیا تھا دوسرا جو اس میں reason ہے وہ ہے reverse migration جو working class middle working class تھی middle class وہ due to pandemic and work from home وہ اپنے tier 2 town tier 3 towns میں پہنچ گئی ہے اور وہاں پہ online channels کا awareness فلا رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی online channels میں کافی وردھی ہوئی ہے اور online کا demand online میں consumer demand کافی بڑی ہے یہ بہت important point آپ نے کہا پراشیر کافی important points جو آپ نے بتایا highlight کے report سے آنیش جی آپ کے پاس آنگا تو آپ کی اور سے کیونکہ آپ manufacturer ہے موبائل phones کے آپ کیا trends دیکھ رہے ہیں اس festive season میں جو بھی لینا دیوالی تک لیں بہت اچھی sales چل رہی ہے big billion day پہ جا بہت اچھے product launch کی ہیں in fact اور بہت اچھے اچھے offers دے رہے ہیں جا کے دیکھئے اور پیس اپنا اپنا product چیز کریے جتنا آپ کا بجات ہے انیش جی ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے ابھی کہا کہ لوگ کوئی لوگ کیمرہ پسند کرتے کوئی دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں لوگ کیمرہ پروسیسر میمری یا برینڈ یا فون کا سائز فون کا ویٹ فون کا color وارنٹی کیا ان چیزوں میں سے کیسے آپ ریسرچ کرتے ہیں کیسے آپ کی کمپنی مارکٹ ریسرچ کر کے جو کنزیومرز ہیں ان کی ٹرین ان کے بائنگ حیبٹس دیکھ کر بٹ آئی تینک ہم اس کو اگر sum up کریں سو پینڈیمک میں دوارے اگزیمپل گوں گا جب پینڈیمک ہوا تو سارنلی ہم نے دیکھا بہت تیزی سا ڈیمانڈ آئی بچوں کی پڑھائی سے دیکھے لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ سب چیزیں آئنلین شفت ہوا اور سارنلی جو بگ سکرین پھون بڑی سکرین والے فون بڑی بیٹری والے فون بگوز اس کی کنزمشن بڑھتی چلی گئی سو وہاں پہ ترین چینج ہونے شوئی ہم نے پہلے بھی بڑی بیٹری اور بڑے سکرین کی پھون دیتے تھے پہ سارنلی وہ acceptance level چینج ہو گیا سو ایک طریقہ وہ دیکھ لے کہ کیا ہوا کوئی ریزن ہے دوسرا یہ ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں گیمی ایک نیا نوم ہے آفٹر اس کو اگر کیا گیا ہے پیشن گیمز میں بھی ای گیمی کا جو ٹرین ہے اور اس کے لئے بھی ہم نے کافی ریسرچ کیا ٹپکلی سب چیزیں اچھی ہیں اگر گیمی اچھی ہے اس کا پرسیسر بہت اچھا ہونا چاہیے اس کے ساتھ اچھا کیمرا ڈال دیا اچھا ہارڈ ویر ڈال دیا اچھی بیٹری ڈال دی فاسٹ چارجنگ ڈال دی تو ایک آل راونڈر فون بن جاتا ہے تو ریسرٹس تو آنگوئی پروسس ہے چیز ہوتی ہے آگے کسٹمر کو کیا چاہیے ہوگا تو وہ ٹرنڈ ہم دیکھتے رہتے ہیں اور اس پہ کام کرتے رہتے ہیں تو ابھی ہم گیمی اور پرفارمنس فون پہ جا رہے ہیں کیمرا فون ہیں اس پہ بھی ہم ایک سیریز پوری لانچ کر ہوئی تھی انڈیا میں بھی دیکھے آ رہے ہیں تو اگر ہم بات کریں اگر انفینکس کی بات کروں تو سمارٹ سیریز ہے جو بڑا سکرین بڑی بیٹری کا فون انٹری لیول پہ کنزیومر کو دیتا ہے جو نور نہیں ملتا پھر ہوت سیریز آ جاتی ہے جو ٹیپکلی آٹھ سے دس اور ڈیارہ آزار کے بیچ میں ہوتی ہے جس میں وہ ایک سر گون سمپن پھون کی طرح ہوتا ہے جس میں آپ بیٹری بھی مل جائے گی آپ کامرہ بھی اچھا مل جائے گا آپ دیسن پروسیسر بھی جائے گا اور اچھی گیمیگ بھی سکتے ہیں نوڈ سیریز ہے اس کے بعد جو ہم پرفارمنس گیویگ کی بات کر رہے ہیں اور زیرو سیریز میں زیادہ کیمیر کیمیر آریلیٹیشن ہم کریں گے ہم ایک کسٹمر کو کیا چاہیے اور آگے کیسے ٹرینڈ جانے والے تو اس پہ کام چلتا رہتا ہے تو ویسے کسٹمر کو سب کچھ چاہیے ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کسٹمر کہتا کہ میں ایک سنتوش ہوں پر اس کی پرائیٹی یہ ہوتی ہے پہلے پرائیٹی میری یہ ہے اس کے حساب سے وہ چوز کرنے لگ جاتے تو ایک main priority ہو کہ باقی سب چیزیں تو جتنا اچھا فون ہو وہ بیٹر رہے گا ہمارے لیے پراشیر جی آپ سے ایک special phone کے بارے میں بات کرنے والا ہوں یہ phone گنیش چطورتی کے سمیں launch ہونے والا تھا بھٹ اب سنا ہے کہ ریلائنس جیو کا next phone دیوالی پر launch ہونے والا ہے کئی لوگ اسے game changer moment کہہ رہے ہیں پہلے telecom space میں جو democratization ہوا تھا 4G کا اور data کا i think وہی سوچ ہے جیو کی with this phone جیو phone next and ان کا جو target اگر آپ دیکھیں target segment جو ہے جو unconnected india ہے یا 2G پہ india ہے اس کو یہ 4G پہ لانا چاہتے ہیں وہ consumers کو بھی جیو data پہ introduce کرنا جاتے ہیں اور ان کو دکھانا جاتے ہے کہ internet سے connectivity میں فائدہ کیا ہے یہ دیکھنا لازمی ہوگا کہ جیو phone next کیسا perform کرتا ہے اور سب سے بڑی بات جو اس میں ہے کہ rural india کو یہ phone کیسا لگتا ہے کیونکہ rural india میں penetrate کرنا smartphone کے لئے لگ آپ دیکھیں rural india میں ابھی literacy rate low technology adoption جو کی اب increase کر رہا ہے جیسا انی جی نے بتایا کہ لوگ کافی online جا رہے ہیں اور not just online but ان کا overall technology dependence بڑھا ہے آپ دیکھیں گورنمنٹ کا digital india mission ہے اور یہ اب دیکھنا یہی رہے گا کہ rural india میں یہ phone کیسا perform کرتا ہے تو انیش جی same question آپ کے پاس بھی لاؤں گا کیونکہ reliance geo next کا phone آنے والا ہے again game changer ہونے والا ہے although جو price expectation ہے کہ about 5000 روپیز کے آس پاس 5000 روپے کے آس پاس کا phone ہوگا تو I know infinix کا یہ target segment نہیں ہے price band کی اگر بات کریں بٹ اس کا کیا impact ہو سکتا ہے آپ کے manufacturers پر یہ آپ کے segment میں نہ ہو بات کمینٹ کرنے کی بات ہے بٹ میرے کو نہیں لگتا کہ اس کا impact will be on ہمارے جیسے لوگوں پر ہوگا اور لیس لگتا نہیں ریزن سیمپل ہے جیو کا اپنا objective ہے کہ 2G سے اور 3G کے جو قرآن کسٹمر ہیں ان کو migrate کر کے 4G ٹکنالوجی میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کیسے کم سے کم cost میں وہ فون پروائیڈ کر پائیں جسے وہ change ہو پائیں وہ اس objective سے جا رہے ہیں تو وہ فیچر فون سے یا جو کسٹمر فیچر فون پر بیٹھا ہوا ہے اس کو ایسی ایک option کیسے دیں جسے وہ سمارٹ فون یوزر بن جائے تو یہ ان کا ploy ہو سکتا ہے اور میرے حساب سے وہی اس کو ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ وہ کرنا چاہتے ہیں objectively بٹ ہمارے لئے price پوائنٹ میں ہم ہم آلڈی کافی اگریسیو ہے ان ٹرمز آف کہ ہم آفرین کیا کرتے ہیں دیکھیں کچھ اور برائنٹ کے لئے بلکل بلکل پراشیر جی آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا جیسے شو میں پہلے ہم نے بات کی لوگ شاید موبائل فون اپنا اپگریڈ کر رہے جہاں پندرہ ہزار کے آس پاس لے رہے تھے اب لوگ سوچتے کہ اٹھرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار کا فون لوں گا تو کیا یہ مومنٹ اگلے دو تین سال میں دیکھنے کو ملے گا میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر اب کسی نے ریلائنس جیو نیکسٹ فون خریدا اٹ فائیو تھاوزن پچھ ہزار کے آس پاس اگلے دو تین سال بعد وہ بھی پریمیم سمارٹ فون لینا چاہیں گے تو کیا اس سے انیش جی نے اپنی رائے تو رکھی ہے لیکن میں ایک دوسرے آئنگل سے آنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس کہ یہ اگلے دو چار پات سال کی ٹائم لیمٹ اگر ٹائم لائن پکڑے ہم تو کیا اس کے کارن موویمنٹ پورے مارکٹ میں دیکھنے کو ملے گا ہمیں جی ہاں سمیر جی اگر آپ دیکھیں جیو کا پورا بیگراؤن اور پوری ہسٹری دیکھیں تو جو ایکچوال 4G ریولیوشن اور سمارٹ فون ریولیوشن جو آیا تھا جب جیو اینٹر کر گیا تھا مارکٹ میں اس کے بعد آیا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کنزیومر جیو فون نیکس لیتا ہے تو وہ واپس فیچر فون پر جانے والے نہیں ہے اور وہ اگر اپگریڈ کرے گا تو سارے جتنے بھی سمارٹ فون میکرز ہیں جو اپگریڈ کرے گا تو برینڈ جیسے انیز جی بتا رہتے تو جو اگر آپ دیکھیں تو جیو کے آنے سے کسی سپیسیفک برینڈ کو کمپیٹیشن نہیں ہے آپ اس کو ایسا سمجھیں کہ یہ اور زیادہ سبسکائبر بیس اور یوزر بیس 4G پلیٹفورم پر لہ رہا ہے ایک سمارٹ فون پلیٹفورم پر لہ رہا ہے جو دیجٹل انڈیا کا مشن ہے وہ ان کا پورا ہو رہا ہے تو جو مکت بھارت کی بات کرتے امبانی صاحب وہ اس کی طرف ایک بڑھتا قدم ہے انیش جی اگر ہم آگے کی بات کرے فیسٹیو سیزن کے بات کی کیونکہ نومیمبر دیسمبر اور پھر جو فائنل کوارٹر جو بولتے ہیں ہمارا فورت کوارٹر ہو جاتا ہے مارچ تک کیا ایکسپیکٹیشن ہے کیا انمان ہے آپ کے اس مارکٹ میں کیا آگے موومنٹ دیکھنے کو ملے گا اگر انفینکس کچھ نئے پروڈکس لانچ کر رہے ہیں آپ کی کیا سٹریٹیجی رہے گی آگے کے مہینوں میں آگے کے سال کے بارے میں اگر آپ ہمیں تھوڑا بتانا چاہے دیکھیں یہ بزنس ایسا ہے ٹکنالوجی بزنس کی بزنس ایسا نہیں ہوتا کہ سال ختم ہو گیا تو اب تیاری کر رہے ہیں نومیمبر میں ایک نئے پروڈک لانچ کریں گے ہم کٹیگری ابھی تک ہم نے نوٹ بک اور لیپ ٹاپ میں ہم نہیں گزے تھے ہم نوٹ بک بھی لے کے آرہ ہیں انڈیا میں جس میں ہم لانچ کریں گے ٹی وی میں ہم کام کر رہے ہیں سمارٹ ٹی وی میں تو دو تین پروڈکٹ ہم اور لانچ کریں گے اس سال کا پروڈ ہے ہم مارچ والا پروڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں گے ہم کام کر رہے ہیں دو تین اور پروڈکٹ پہ سو اگلے چھ مینے میں پانچ پروڈکٹ تو یہ ہمارا پلان ہے کچھ ایکسائٹمنٹ بنا کے رکھیں نئی چیزیں دیکھے آتے رہیں کسٹمر کے لیے اوپشنز بیٹر اوپشنز لے کے آئیں وہ کنٹینیوز پروسیس چلتا رہے گا سو ہم تو بہت ایکسائٹی ہائیں بیگوز سمارٹ فون سٹوری انڈیا میں انڈیا ایک ایسی مارکٹ جس میں کنٹینیوز گروہ ہے ایسی اور کوئی مارکٹ ہی نہیں ہے جہاں پہ ایسی کنٹینیوز گروہ ہے سب کے لئے ایکسائٹنگ ٹائمز ہیں اور ہم انویٹ کرتے رہیں گے نئی چیزیں لے بہت بڑی براشیر جی سمیہ بہت کم ہے ہمارے پاس لیکن آپ کے closing thoughts میں جاننا چاہوں گا آپ کی اگر چل کر سمارٹ فون مارکٹ انڈیا میں کیا رکھ لے گا ہمارا فورکاسٹ ہوتا ہے کلنڈر روائز ہوتا ہے اور میں آپ کے مادر سے بتانا چاہوں گا کہ 2022 اگر بات اگر آپ دیکھیں اور دوسرے جو کنزیومر دوریبل سے اس سے کافی آگے ہو گیا سمارٹ فون انڈسٹری اور ہمارے کنزیومر سمارٹ فون ایک نیسیسٹی ہو گئی ہے لوگ اپنا wallet گھر پہ بھول جاتے لیکن اپنا سمارٹ فون نہیں بھول تے تو اس بات سے میں چاہوں گا کہ جو کنگ شو میں اتنا ہی آپ بنے رہیے ایٹی ناو سوڈیش کے ساتھ